بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کا یہ خصوصی پرگام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظر مکرم آج کی شخصیت میں جو معزز مکرم مہمان شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا مفتی عثمان اکبر صاحب دامت پرکاتہ ہم جامد رشید کراچی کو ساز مکرم اور جامد رشید کی مرکزی انتظامیہ میں اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں آپ اور کوالیفیکیشن ان کی کیا ہے اور اپنے موضوع کو لے کر وہ کتنے کریڈیبل ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جان چکے ہوں گے اب تک جتنا تعارف میں ہمیں پہلے گربا چکے ہوں ریپیٹ نہیں کروں گا بارال آج کی نشست میں جو ہمارا عنوان ہے ویسے مرکزی موضوع ہمارا ہوتا ہے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ مبارکہ زندگی کے ہر پہلوں میں ہمارے لئے مشل رہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ مبارکہ ہے تو معاملات کا اتنا جو اہم باب ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت ساری تعلیمات یقینا ہر سیگمٹ میں اس کے ملتی ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ ہر نشست سے الحمدللہ اور آج بھی بڑا امپورٹن ٹاپک ہے جس کو خاص طور پر ہماری تاجر کمیونٹی ہماری تاجر برادری کو خاص طور پر سننا چاہئے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے عمل کی دعا کرنی چاہئے اور وہ ہے کہ تاجر اپنی پروڈکٹ کا اپنے کنزیومر سے عیب نہ چھپائے کسٹمر اس کو کہلیں کنزیومر کہلیں وہ اسی حساب سے ہوگا اس حساب سے انڈسٹری ہوگی بارال وہ عیب اپنی پروڈکٹ کا کبھی بھی نہ چھپائے اور اس عیب چھپانے کے حوالے سے ہماری شریعت کی تعلیمات کیا ہیں عیب کہیں گے کسے وہ کون سا عیب ہوگا جس کے چھپانے کی ممانت ہوگی جس کے چھپانے پر وعید ہوگی اور پھر اس عیب کو اگر چھپا لیا اور عیب چھپا کر چیز بیچ دیا گیا اپنے کسٹمر کو تو اس کو کیا کیا رائٹس ملتے ہیں شہران اور آج کی پروفیشنل دنیا میں تو ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ رزیز بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے سب سے پہلے آج کی پروگرام کے افتتام آغاز میں آج کی حدیث اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی میں آپ کی خدمت پر رکھوں گا وہ حدیث اس کی تلاوت و ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ایسی چیز بیچے جس میں عیب ہو سوائے اس کے کہ وہ اس عیب کو اس اپنے بھائی پر جس کو وہ بیچ رہا ہے اس پر واضح کر دے مفتی اسمانہ کبر صاحب کی خدمت پر جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آج جس طرح سے میں نے بتایا ہمارا جو ٹوپک ہے بڑا امپورٹنٹ بڑا اہم بڑا حساس موضوع ہے اپنی نویت کے اتبارے سے سب سے پہلے تو اپنے پروگرام کی حوایت کو برقرار رکھیں گے اس آج کی حدیث کی مختصر تفہیم دے دیجئے تشریح کر دیجئے اور پھر آگے سوالات آپ کی خدمت پر رکھتے ہیں حدیث آپ نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھ لیا میں ارز کر دیتا ہوں دوبارہ کہ المسلم معخول مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ایک ایسی چیز فروخت کریں جس میں عیب ہو ہاں ایک صورت ہے کہ اگر عیب ہے ظاہر ہے دنیا کی تمام چیزیں ہیں بے عیب تو ہو نہیں سکتی بہت ساری چیزیں ہیں ان میں عیب پائے جا سکتے ہیں لیکن اس وقت ایسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس عیب کو بیان کر دے اگلے بندے کو دھوکے میں نہ رکھیں اور دیکھیں یہاں پر اس حدیث میں جس طرف اشارہ کیا ہے اخو المسلم اس سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اب یہ رشتہ یہ دونوں کے درمیان یہ بانڈنگ یہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان دھوکے والا انصر کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ایک صحابی عددہ ابن خالد ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خریداری کا کچھ معاملہ ہوا تو تحریر جو انہوں نے باہم لکھی خریداری کی ایک جو معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عددہ ابن خالد کے درمیان یہ فروخت خرید و فروت کا معاملہ ہو رہا ہے اور کیسی فروخت جیسی مسلمان ایک مسلمان کے ساتھ کرتا ہے اور آگے اس کی دو تین نقاط میں اس کی وضاحت کی ہوئی تھی کہ جس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے اور کوئی خفا نہیں ہے تو یہ بتا دیا کہ مسلمان کی مسلمان کے ساتھ جو خرید و فروخت ہے جو معاملہ ہے اس کی تو بنیادی جو نشانیاں ہیں اس کی جو بنیادی کریکٹرسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ان دونوں کے درمیان بالکل معاملات ٹرانسپیرنٹ ہو تو یہ یہاں پر ایک المسلم و اخو المسلم سے یہ چیز ہم اس کو ایکسٹریک کر سکتے ہیں اس سے دیکھیں کسی بھی چیز کو جب ہم فروخت کرتے ہیں اس میں اس کا مقصد یہ جو ایک یہ والی حرکت ہو سکتی ہے کہ بھئی عیب دوسرے بندوں کو نہ بتایا جا وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس کو پتا چل جائے گا تو ہم سے یہ چیز خریدے گا نہیں ہماری سیلز میں ایشو ہوگا ہمارے لیکن دیکھیں اس کے اثرات پھر یہ ہوتے ہیں کہ وہ اگر آپ اس کو فروخت کر لیتے ہیں چھپا کر فروخت کر لیتے ہیں بعد میں اس پر وہ چیز کھلتی ہے تو وہ آپ پر اعتبار کرنے کو دوبارہ نہیں آئے گا تو اس میں اب جو ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک شریعت نے ایک کوڈ آف انسٹرکشن کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ بھئی جو اسلام ہے جو ہمارا مذہب ہے یہ خیرخائی کا مذہب ہے اس میں اپنے مسلمان بھائی معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ خیرخائی کے جذبات کو اولین ترجیح دی گئی ہے اپنے فائدے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی اور کا نقصان نہ ہو تو اس لیے دھوکہ دے فراد کو چھپا کر دوسرے بندے کو دھوکہ دینا ان ساری چیزوں کی ممانیت شریعت نے مختلف احادیث میں مختلف آیات قرآنی مختلف انداز سے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے بلکہ فقہا کے ہاں اس چیز کو بنیادی قائدے کی حیثیت حاصل ہے کہ ایسی کوئی بھی جہالت ایسی کوئی بھی چیز جس کے بارے معلومات نہ ہو اور معلومات کا نہ ہونا یہ دونوں پارٹیوں کے جو فریقین ہیں ان کے درمیان جھگڑے کو فروغ دینے کا جھگڑے کے انیشیئیٹیو کا سبب بنتا ہو تو وہ اس چیز کو اس جہالت کو اس عدم علم کو اس معاملے کے لیے فساد کا ایک سبب قرار دیا گیا ہے یہ جب تک موجود ہے یہ والا انصر یہ والا فیکٹر جب تک موجود ہے جس کی بنیاد پر فریقین میں لڑائی ہو سکتی ہے ان میں نزا ہو سکتا ہے آپ اس میں موماری ہو سکتی ہے تب تک یہ معاملہ جائز نہیں ہو سکتا اس فیکٹر کو نکالو اس کو وضاحت کر دو تاکہ وہ جھگڑے والا پہلو اس میں سے ختم ہو جائے پھر وہ معاملہ جائز ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اس حدیث کی وضاحت کے لیے اور اس میں بڑا ایمپورٹن پوائنٹ جو میرے ذہن میں بھی تھا اور اس پر آپ نے خودی سوال کرنے سے پہلے اس کا جواب دے دیا کہ یہ جو اخوت کا رشتہ ہے جس کا ریفرنس دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا کہ ایک واسطہ ایک قسم کا کہ ہم اس رشتے کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو الگ بات ہے لیکن اخوت سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا ہے اسلام نے اسی کا ریفرنس جگہ جگہ دیا ہے ہمیں اور اس کے بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو اسی لیے یہ ریفرنس دیا جاتا ہے تو بارال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس احساس کو ہمارے اندرے زندہ رکھے سر موسیٰ آپ یہ اس حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے وہ اپنے بھائی کو ایسی چیز بھی چیز میں عیب ہو عیب پر آپ نے بات فرمائی کہ بہت ساری اور حدیث میں بھی آیاتِ قرآنیہ میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے مسلمان بھائی کے ساتھ عیب دار چیز کے ساتھ معاملہ کرنے سے منع کیا ہے بغیر اس کو بتائے عیب کی ڈیفینیشن کیا ہے جو شریعت کے نزدیک عیب ہے جس پر شریعت وعید دیتی ہے جس پر ہمارا جو سامنے والے کسٹمر ہے اس کو رائٹس ملتے ہیں اس عیب کو کیسے ڈسکرائب کریں گے آپ دیکھیں سامنے والے کسٹمر کو رائٹس ملتے ہیں یہ جو آپ نے بات کی یہاں پر میں ایک اور چیز آپ سے ارز کر دوں کہ شریعت نے جو سامنے والے کسٹمر کو ایک باقاعدہ ایک پورے طریقہ کار کے تحت اس کے لئے حکام آئے ہیں اس کے لئے وہ کہانے پورے پورے ابواب باندے ہیں اپنی فقی کتابوں کے اندر خیار عیب کے نام سے کہ بھائی اگر کسی بندے کو کوئی چیز فروخت کی گئی اور اس میں بعد میں پتا چلا کہ وہ عیبدار تھی دیفیکٹیو تھی تو اس کو باقاعدہ یہ اس چیز کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو واپس کر دیں ٹھیک تو یہ شریعت نے تو اس کو حق دی ہے اب کس قسم کے یہ اب دو چیزیں ہوگی ایک کہ یہ خیار عیب کے اندر کون کون سے ڈیفیکٹ آتے ہیں کون کون سے عیب آتے ہیں وہ کون سے عیوب ہیں جس کی وجہ سے خیار عیب ملتا ہے جو خریدار ہے اس کو باقاعدہ کوئی اختیار حاصل ہوتا ہے کوئی آپشن حاصل ہوتا ہے اور ایک یہ کہ بھئی کس قسم کے عیوب کو بیان کرنا چاہیے اللہ بیانہو جو حدیث کے تیتائیت دیکھیں ان دونوں کو اگر ہم تھوڑا سا علاق کر دیں اصولاً تو ہر وہ عیب جس کا میں ایک چیز فروخت کر رہا ہوں تو اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے میں اگر دو منٹ کے لئے خود بھی بیٹھ کر سوچوں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ یار یہ چیز اگلے بندوں کو بتانی چاہیے مطلب میرے اخلاق کا تقاضی ہے کہ یہ چیز اگلے کو بتانی چاہیے قطع نظر اس کے کہ اس کو اس کی بنیاد پر اختیار حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا شریعت اس کو وہ آپشن دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے اس کو وہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ آپشن وہ اختیار کہ وہ چیز واپس کر سکے شریعت اس کو اس عیب کی بنیاد پر اس ڈیفیکٹ کی بنیاد پر وہ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے میری ذمہ داری میرا اخلاقی فرض یہ بنتا ہے کہ اس کو بتا دینا چاہیے تو اللہ بیانہو لہو میں جو اخلاقی اعتبار سے ہمیں باؤنڈ کیا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی بتا دو ہر وہ عیب جس کے حوالے سے آپ کے دل میں کھٹکا ہے کہ بھئی یہ میں غلط کر رہا ہوں تو وہ آپ نے بتا دینا ہے اب اگلا مرحلہ اگلے بندے کو کس قسم کے ڈیفیکٹ کس قسم کی چیزوں پر وہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ چیز واپس کر سکے تو اس میں جو اگر ہم دیفینیشن کے اعتبار سے اس کی بات کریں تو ایسا ڈیفیکٹ فقہ نے بیان کیا کہ ایسا ڈیفیکٹ جس کی بنیاد پر مارکٹ کے اندر اس کی قیمت میں فرق پڑتا ہو صحیح اب وہ زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں ایک ڈیفیکٹ ہے وہ کسی زمانے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی اس کی بنیاد پر قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی آج کل اس کی بنیاد پر جو پرادکٹ کے رنگ ہیں رنگوں کی بنیاد پر مطلب لوگوں کے ہاں رنگوں کی اہمیت نہیں تھی اس انداز سے تو آپ نے ایک چیز منگوائی آپ کو بلیک کلر کی چاہیے تھی موبائل مسئلہ آپ نے موبائل منگوائی آپ کو بلیک کلر کی چاہیے تھا اس نے آپ کو بلو میں بھیج دیا کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح اس کی بنیاد چونکہ اس کلر کی بنیاد پر مارکٹ میں اس کی ویلیو میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس ایپ کی بنیاد پر نہیں پڑتا تھا ہاں اگر آپ پڑتا ہے تو اب جو ہے تو آپ اس کو اس بیعث پر واپس کر سکتے ہیں اس کی مشہور اگزامپل کراچی کے حوالے سے یہ بائیکس نہیں ہوتی ہے زمانے میں کچھ عرصہ پہلے جب ہم سٹوڈنٹس تھے اس وقت جب بائیک لیتے تھے تو جو ریڈ والی ہوتی تھی وہ سستی ہوتی تھی اور جو بلیک والی ہوتی تھی بلویں گی ہوتی تھی اس وقت ہم اس چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں ہم چونکہ پڑھ بھی رہے ہوتی تھے کہ دیکھو بھئی یہ کلر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ رنگ جو ہے تو ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر قیمت میں فرق ہو یا اس کو ایپ شمار کیا جائے لیکن باہر مارکیٹ میں آپ دیکھیں تو ٹھک ٹھک فرق ہوتا تھا مطلب مارکیٹ کے اعتبار سے چار پانچ ہزار روپے کا اس میں فرق پڑھ جاتا تھا تو یہ چیزیں ہم نے تو ایک تعریف دے دی فکاہ نے ہمیں ایک دے دیا ایک تعریف دے دی ایک ڈیفینیشن دے دی اس کے اندر جو جو بھی فعل کرے گا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو ڈیفیکٹ جو کمی یا جو زیادتی بعض اوقات ایپ زیادتی بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر مارکیٹ ویلیو میں فرق پڑھتا ہے تو وہ ایپ شمار ہوگا اور اس کی بیعث پر آپ چیز کو واپس کر سکتے ہیں صحیح اس میں دیکھیں ایک اور چیز میرے ذہن میں آتی کہ بعض اوقات یہ اختیار ہوتا ہے فروخت کرنے والے کو کہ وہ کہہ دے کہ بھئی یہ ہے یہ میں بیچ رہا ہوں اس کے اندر جو بھی ایپ ہے میں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں اس کو دیکھ لو چیک کر لو ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی ہے اب اس صورت میں پھر خیار ایپ اس کو اس انداز سے حاصل نہیں ہوتا اس میں فقہ نے ایک الگ انسٹرکشنز ایک الگ طریقہ کار بتایا پروٹکل بتایا لیکن یہ اس کی نصبے تھوڑا سے اس نے اپنے اوپر سے ذمہ داری کم کر دی اب اس میں بھی اخلاقی اعتبار سے اس کو اگر ان عیوب کا پتہ ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو آپ اس قسم کی بات کر کے اس کی قیمت انتہائی کم کر دیتے ہیں جو چیز آپ فروخت کر رہے ہیں اس کی قیمت انتہائی کم ہو جاتی ہے تو وہ کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں اب یہ اس کی ذمہ ہے اور یا پھر جو ہے تو آپ کو جو چیزیں پتہ ہیں اس کی دو وجہات ہیں یا تو مجھے پتہ ہیں اس میں چھ سات خرابیوں پائی جاتی ہیں اس کے باوجود میں بیچ رہا ہوں اور بریوں کے بیچ رہا ہوں تو پھر تو اس کی قیمت میں ظاہریں کمی کرتا ہوں اور مارکٹ کافٹ بھی یہی ہے اور اگر مجھے نہیں پتہ ہے میں صرف جھنجٹ سے بچنے کیلئے کر رہا ہوں تو پھر تو اگر مجھے پتہ ہے تو اخلاقین مجھے بتا دینا چاہیے کہ بھئی اس میں یہ اس کی بنیاد میں آپ کو یہ فروخت کر رہا ہوں بہت شکر ہے جزاک اللہ اور یہ دوسری صورت دیکھی بھی جاتی ہو مومی طور پر وہ کہتے ہیں بھئی سونا ہے مٹی ہے یہی ہے تمہارے سامنے ہیں لینا تو لو نہیں تو وہ کہتے ہیں نا کونسی گارنٹی ہوتی ہے جو دیکھنے والی گارنٹی اب ادھر ہی دیکھو چیک کر لو اس کے بعد جو ہمارا ادھر ہی بلکل ادھر ہی چیک کر لیں جو ہے بعد میں واپسی تبدیلی والی بات نہیں ہوگی اور اس پر میں نے پورا پروگرام الگ سے کیا تھا یہ اخلاق کے اگر وہ جو خریدہ ہوا مال واپسی تبدیلی اس پر اللہ پورا پروگرام ہو گیا تھا پہلے بہت شکریہ جی تو ایب کی ڈیفینیشن فقہہ نے جو ہمیں دی ہے بڑی جامع سی ہے یعنی ہم کسی بھی سیچویشن کو اس میں ڈھال سکتے ہیں کہ جی ہر وہ آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ ہر وہ معاملہ جو اس کی مارکٹ ویلیو کو کم کرتا ہے تو وہ ایب شمار ہوگا پھر وہ کوئی بھی ہو ہر زمانے عرف کے اعتبار سے اس میں چیزوں کو فٹ کیا جا سکتے ہیں ہماری جو مارکٹ ہے جو بازار ہوتے ہیں یہ بہت جلدی چینج ہونے والی کیفیوٹ ہوتی ہے ایسے ہیں ایسے ہیں اوبر نائٹ چیزیں چینج ہوتی ہیں وہاں پر لوگوں کے اور آج کل تو ویسے بھی ہماری نسل تو اس وقت جس نسل کے میں اور آپ ہیں انہوں نے تو دنیا بدلتی بھی دیکھ لیا مطلب آپ اپنے اردبیر چیزوں کو دیکھ لیں تو آج سے بیس سال پہلے ہم ان چیزوں کے تصور نہیں کر سکتے اس قدر تبدیلی اس قدر تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے اور یہ جو بازار کے دھوکے ہیں ان کی مختلف شکلیں رہی ہیں مختلف زمانوں کے اندر فقہا کے ہاں اس کے فقہا نے جن چیزوں کو ٹیکل کیا انہوں نے ظاہر اپنے زمانے کی ادوار سے کیا ہے الحمدللہ وہ اس قدر جامع معنی ثابت ہوا کہ ہم آج بھی اپنے زمانے کی چیزوں کو اس میں ڈھال سکتے ہیں اس کے اندر اس کیٹیگری میں فعل کر رہی ہیں آپ کے بعد سے مجھے یاد آگیا فقہا کے مشہور تابع ہیں ابراہیم نخیر رحم اللہ ان کے زمانے میں لوگوں نے بازار کے اندر دھوکے کی ایک نئی قسم انٹریڈیوز کروائی وہ اس انداز سے تھا جانوروں کی خلید و فروخت ہوتی تھی تو وہ باڑے ہوتے تھے جانوروں کے جو آپ شوروم کہہ دیں پیچھے جو ان کے گدام ہوتے تھے تو ان کا اب مثال کے طور پر یہ میں مفہوم کے طور پر مثال دے رہا ہوں ایران ہے ایران کا جانور اچھا شمار کیا جاتے اگر ایران کے جانور کی قیمت اچھی لگتی ہے تو انہوں نے اپنے ایک باڑے کا نام ایران رکھ دیا صرف اور صبح وہاں سے جانور لے کر آئے اور اعلان ہو ماشاءاللہ ابھی ایران سے آ رہا ہے ایران سے آ رہا ہے اس کی مطلب اس کی یہ ہے کہ میں یہ چشمیں کراچی میں کسی یورپ آپٹیکل سے خرید لوں اور میں آگے کہوں کہ چیک کر یورپ سے آیا تو یہ اس انداز ہے اب وہ دیکھا جائے تو یہ جھوٹ کی ایسی قسم تھی جس پر کوئی مطلب ان کو اخلاقی اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے تھے جھوٹے لیکن شریع اعتبار سے ان کے ہاتھ نہیں گاڑے جا سکتے اس قسم کیونکہ وہ توریہ کر رہے تھے حقیقت تھی لیکن وہ غلط انداز سے اس کو پیش کیا جاتا آج کل تو اس کا تقلوب بھی نہیں کیا جاتا آج کل تو آپ جیسی جاتے ہیں تو وہ قسم میں اٹھانا یہ ایک الگ موضوع ہے کہ قسم میں اٹھانا کس قسم میں اٹھانا آپ نے چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا یعنی لوکل چیز کو یہ تو بھاقائد ہے اے بنا کیونکہ یہ چیز واضح ہوگی سامنے ہوگی ٹیکنیکلی ابھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر پاکستان کا ظاہر کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کئی چیزیں ایسی ہیں مطلب ہوں گی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کو اگر لوکل ظاہر کیا جائے تو ان کی احمد میں فرق پڑ سکتا ہے پرڈکٹ کم ہے یار اب اتنا بھی زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے یہاں پر اس کے مقابلے میں اگر کوئی لوکل قسم کی چیز اور اس پر میڈن پاکستان لکھاؤ تو لوگ شاید زیادہ اچھے ایسے ہی بنکل ایسے سوچ کے ساتھ خرید لیں گے شکریہ جی موسیٰ صاحب ہم نے اگر ہم بات کریں شروع سے شریعت نے ضابطہ دے دیا وہ جو شریعت کا کوڈ آف کنڈکٹ آپ بتا رہے تھے ایب کے حوالے سے ایب کے باب میں تو اس پہ بات آگئی کہ ممانت ہے ایسی چیز کو فروخت نہیں کر سکتے جائز نہیں ہے لا یحل لے مسلم یہ منع ہو گیا اور پھر اس کے بعد اگر ہو گیا ایسا تو کیا ضابطہ اخلاق ہے کیا سیکرٹی پوسیجر ہے کسٹمر کے لیے وہ بھی شریعت نے بتایا جس کا آپ نے خیر ایب یعنی اختیار ایب جس کو مام زبان میں گرکیں کہ ایب ایب دار چیز خرید لیے اگر آپ نے تو اس پر آپ کو پورے اختیار ملتا ہے اس کی کیا شرائط اور وہ ساری چیزیں وہ تفصیلی ٹاپک ہے لیکن بارال وہ ایک چیز بارال شریعت میں موجود ہے پروفیشنل مارکیٹ اگر ہم بات کریں شریعت کی بات الحمدللہ ہو گئی چونکہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ریلیٹ کریں گے تو بیلنس ہو جائیں گی چیزیں سمجھنا آسان ہوگا کیا پروفیشنل مارکیٹ میں آج کی جو پروفیشنل بزنس مارکیٹ ہے اس میں بھی ایب کے حوالے سے پروڈکٹ کے ایب دار پروڈکٹ کے حوالے سے کسٹمر کے لیے کوئی سیکیریٹی یا اس کے حوالے سے کوئی قانون موجود ہیں پاکستان یا پاکستان سے باہر پوری دنیا کے حوالے سے اگر میں پوچھوں تو اگزیکلی دیکھیں یہ بالکل موجود ہیں پاکستان میں بھی موجود ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس قسم کے قانون موجود ہیں یہ باقاعدہ جو ممالک ہیں ان کے پارلیمنٹ سے اس قسم کے قوانین پاس ہوتے ہیں جس میں مقصود ہی ہوتا ہے کہ کسٹمر اچھا یہ جو کسٹمر اور جو فروخت کرنے والا ہے ان دونوں جو پارٹیز ہیں اس میں جو حقوق کا خیار رکھا جاتے ہیں وہ عمومن کسٹمر کی حقوق کا خیار رکھا جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مارکٹ سے واقف نہیں ہوتے اور زیادہ چانس 90% چانس یہ ہوتے ہیں کہ ان کو دھوکہ ہوگا آج کے لئے زمانے میں تھوڑا سا الٹا بھی ہو رہا ہے آگے سے بھی اچھا جواب ہو رہا ہوتے ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک مضبوط قسم کی حملے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال ابھی تک جو قانون سازی ہے اس کا رجحان یہ ہے کہ بھئی سارف جو کنسومر ہے اس کو کنسومر کیا جائے تو یہ مختلف ممالک میں کنسومر پوٹیکشن لا کے نام سے اس کو باقاعدہ ایک ایکٹ کے طور پر منظور کیا گیا پارلیمنٹس میں ہمارے ہاں پاکستان میں 1995 میں اس کو پاس کیا تھا فیڈل گورنمنٹ نے اس کے بعد مختلف 1997 میں کے پی نے اس کو کر دیا 2003 میں اس کو عالی بن بلوچستان نے 2015 میں 2005 میں پنجاب نے 2005 میں پنجاب نے تو اپنے ہاں صوبائی سطح پر پوینچل اسمبلی نے اس کو اپنے ہاں اس کو ایمپلیمنٹ کی ایڈاوٹ کیا اب اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ کی اس کے اندر اس کا جو سکوپ ہے اس میں گوڈز بھی آتی ہیں اشیاء کی خرید و فروخت بھی آتی ہیں سرویسز بھی آتی ہیں آپ اگر سرویسز دے رہے ہیں مختلف اس میں سوری اور اس میں ہر وہ پہلو ہر وہ فیکٹر ہر وہ چیز جس کی بنیاد پر آپ کے کسٹمر کو کوئی دھوکہ ہو سکتے کوئی نقصان ہو سکتے آپ نے پرادکٹ ہے آپ بازار میں جاتے ہیں اس کے اوپر اس کا ریٹ نہیں لکھا ہوا یہ کنزوم پروٹیکشن لاغ کی خلاف برزی ہے ریٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر ریٹ لکھا ہونے چاہیے کسٹمر اس کو دیکھ کے پتہ جل جائے کہ بھی یہ کتنی ورد کی ہے اسی طرح ایکسپائرڈ اشیاء کی آپ فروخت کر دیتے ہیں نقصان دے ہوتی ہیں اسی طرح جیلی بتاتے کچھ ہیں ہوتی کچھ ہے تو یہ اس کا سکوپ ہر وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر کسٹمر کو نقصان ہوتا ہو یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا اور وہ کنفیوز ہوتا ہو جو اس میں کنفیوز تو ہمارے ہاں یہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ چیز ہوتی نہیں تھی کہ چھپی ہوئی شرائط ہوتی ہیں وہ ظاہر کر دیں آج کل کم از کم انہوں نے ظاہر کرنی شروع کر دی ہیں شرائط تو زوابط لاغویں نیچے چھوٹا سا کر کے ایک لکھا ہوتا ہے مطلب اس قسم کی شرائط کسی بھی ایڈ ہو کوئی بھی ایڈ ہو وہ بہت بڑا ہیوچ ایڈ لگا ہوگا لیکن نیچے جو ہے تو دو اینچ میں انہوں نے چند ایک چیزیں اس طرح لکھیوں میں ہوگی تو وہ بیسیکلی وہی ڈسکلوئیر ہوتا ہے فل ڈسکلوئیر ایک اچھا یہ اس پر میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں کہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ فل ڈسکلوز کریں اپنی پرادکٹ کی تمام تر خصوصیات کو جو ضروری سمجھیں آپ کسٹمر کے لیے اور جس کی دیکھیں وضاحت نہ ہونے کی صورت میں کسی بھی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہو اور کمپنیز یہ کر رہی ہوتی ہیں آپ ہمارا میڈیکل کے ساتھ تھوڑا سا ریلیشن رہا ہے تو میں آپ کو اس کی ایک 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 دیتا ہوں ہمارے انجیکشن ہوتے ہیں اکثر انجیکشن ہوتے تھے اس پر لکھا ہوتا تھے کہ یہ پینے کے لیے نہیں ہے اب انجیکشن کی ایک شیپ ہے کون اللہ کا بندہ اس کو پیے گا میں اس پر بھی سوچتا تھا کہ یہ اس پر انہوں نے کیوں لکھا ہوا ہے وہ ایک شیپ ہے وہ ساری دنیا کو پتے کہ یہ انجیکشن نہیں ہوتا ہے لیکن دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو کہ کہ یار ویسے بھی جسم میں جانے تو ادھر کے بجائے سرنج نہیں مل رہی اور وہ کوئی نقصان کر بیٹھتا ہے تو یہ ہمارے ہاں تو اس چیز کے اتنا رجحان نہیں ہے لیکن ساریف کی دہائی پر عدالتیں حرکت میں آتی ہیں اور بڑے بڑے انٹرنیشنل جو برینڈز ہوتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتے ہیں ان کو کرونوں اور لاکھوں ڈالرز کے تو اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کو پی لے اور اس کو نقصان ہو جائے تو اس کے گھر والے یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ کہاں لکھا ہوئے کہ پینے کے لیے نہیں ہے ایک بندہ اس کو پی بھی تو سکتا ہے آپ کول رنگز یہ سافٹ رنگز ہوتی ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مشروب صرف پینے کے لیے اب اس پہ بھی کوئی بندہ دیکھئے اس میں اور استعمال اس کا ہو کیا سکتا ہے لیکن اگر اس کا کوئی انجیکشن بنا کے کر دے اس سے مو دھونا شروع کر دے آنکھیں اس کے آنکھوں میں چاہتے ہیں مطلب مختلف نقصان آتے ہیں تو اس کو ڈسکلوز کرنا انہوں نے اپنی زمان دائی سے مجھو کہ کئی کے بھئی مستقبل میں ایس اچانس کوئی بندہ کچھ ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے تو ہماری طرف سے معاملہ صاف ہو کہ بھی دیکھو ہم نے تو لکھا ہوا تھا کہ یہ پینے کے لیے ہے تو یہ ایک وہ اس کا چیز ہوتی ہے تو اب میں اس پر دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں میں وہ عرض کرنا چاہوں گا ایک تو عیب کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے اب جو بندہ اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو شریعت نے اس کو کس بنیاد پر ڈرھایا ہوا ہے تو اس پر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ بازار جا رہے تھے تو وہاں پہ لوگ اشیاء فروخت کر رہے تھے تو غلے کا ایک ڈھیر مثلا گندم کا ایک ڈھیر وہ ڈھیر کی شکل میں بیٹھ ہوتی تھے اور ڈھیر لے کر لوگوں کو فروخت کرتے تھے تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا وہ ٹھیک تھا تو نبی علیہ السلام نے اس غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گھیلا تھا اب جو گھیلا غلہ ہوتا ہے ہم گندم کی مثال لیتے ہیں کہ اگر گندم تھی اور وہ گھیلی ہو تو وہ خوش کے مقابلے میں وہ کم کیمت سمجھی جاتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے پائیدار نہیں ہوتی ہے اس کو خوش کر کے بیچا جاتا ہے اور پھر وزنی بھی وہ زیادہ ہوتی ہے عام کے بنی اس وقت اس زمانے میں وزن تو یہ والے نہیں ہوتے تو وہ تو سا ہوتے تھے آج کے دور میں بہرحال اندر چھپی ہوئی تھی اور ہو سکتا تھا کہ گھیلے پن کی بنیاد پر کسی سارف کا کوئی بھی خریدار اپنا فیصلہ تبدیل کر سکے تو اس نے اندر کیا ہوا تھا یا اس کے اوپر اوپر جو مرغوب چیز تھی جو اٹریکٹیو چیز تھی اس نے اوپر اوپر ڈالی تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بارش ہو گئی تھی تو یہ گھیلی ہوگی تو میں نے اس کو نیچے کر دیا تو نبی علیہ السلام نے اس پر خصے کے احظہار کیا اور فرمایا کہ بھئی جو بندہ عیب کو چھپاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اس سے برات کے احظہار کر دی ہے کہ ہم اس کو اون نہیں کرتے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بھئی جب دو تاجر معاملات کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پارٹنرشپ کی حوالے سے بات ہوتی ہے اسی میں پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ وَإِن صدقہ اگر وہ سچے ہوتے ہیں تو ان کے معاملات میں اللہ پاک برکت پیدا کرتے ہیں وَإِن قَذَمَا وَقَتَبَا اگر وہ جھوٹے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں مختلف معاملات میں اور عیوب کو چھپاتے ہیں لوگوں پر اس کو ظاہر نہیں کرتے تو اللہ پاک جو ہے تو اس کے معاملات ہیں ان میں سے برکت کو نکال دیتے ہیں اس کے اندر بے برکتی ہو جاتی برکت نہیں ہوتی تو یہ ہمارے وہ ہیں کہ عیب اگر آپ چھپائیں گے اور اس کوڈ آف کنڈا کو فالو نہیں کریں گے تو ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے آپ سے برات کے اظہار کر لیے کہ ہم بری ہیں یہ بندہ ہماری اس میں نہیں آتا ہے اور دوسرا جو ہے تو آپ کے امور میں بے برکتی ہو جائے گی تو یہ اس کے منفی جو ہی تو پہل ہوئی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مفتی عثمان اکبر صاحب اور یہ آخر میں آپ نے اچھا خاصا ہنس کھیل رہے تھے لیکن یہ واقعہ نہیں بڑی اہم بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے برات کا اعلان کر دیا اس لوگوں سے اور یاد رکھیں کہ یہ صرف گندم والے نہیں جو لوگ اچھی چیرییں اوپر رکھ کے وہ فروٹ مارکٹ ایسی ہے جس تک ہر بندی کی رسائی روزانہ کی بنیاد پر ہے تقریبا کسی آپ کوٹن کو لے لیں کوئی ڈبے میں اگر کوئی فروٹ ہے اس کو کوئی بھی آپ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے آپ کو ہنڈر پیسنٹ عام کی پیٹی آج کل عام کا چیز نہیں ہے یہ اوپر اتنے شاندار اب ہر بندی کی اندر اتنی capacity نہیں ہوتی اتنا کسی کے باہر وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز کو ہر کوٹن کو کھول کر پورا دیکھے اور نہ وہ دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں تو اوپر اوپر سے تو چند چیزیں ایک دو تہہیں ٹھیک ہوتی ہیں اور نیچے سے بلکل ہی جائے نہ تو یہ بہت بہت اہم بات ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے برات کے اعلان فرمایا اسے وہ سب آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ جو شریعت کا ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کی ہے تھریٹ بھی دے دی ہے آخر میں یہ جو آپ نے دوسری حدیث بیان فرمائی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی معاملہ کرتے ہیں اگر وہ سچے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملے میں مخلص ہیں شریعت کو فالو کرتے ہیں شریعت کے گوانین کو فالو کر کے معاملہ کرتے ہیں تو ان کے معاملات میں اللہ برکت ڈالتے ہیں یہ برکت ایک مسلمان کے لیے بڑا معناخیز لفظ ہے یعنی اس کو اس کا مفہوم اگرچہ سمجھ آئے نہ آئے لیکن جب برکت کی بات کہیں اس کو کوئی موری صاحب کی موہ سے پڑ جاتی ہے کہ اس چیز سے برکت ملے گی تو وہ فالو کرتا ہے اس کو فوراں سے ایک بڑا مضبوط کانسپٹ ہے برکت کا اس کانسپٹ کی وضاحت آپ سے ضرور چاہیں گے ہم کہ یہ برکت کہتے کسے ہیں برکت کا مفہوم کیا ہے اور عیب اگر عمومی طور پر عیب کیوں چھپاتے ہیں اس لیے کہ ہماری ہر چیز بک جائے ہمیں چند پیسے مل جائیں تو اس عیب کو نہ چھپا کر جو برکت کا وعدہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے فرمایا ہے دیا ہے اس عمد کو کیا ہے اس عمد کے ساتھ وہ کیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دے دیکھیں برکت جو ہے وہ کہتے ہیں راحت کو مطلب اگر ہم اس کو جامع مانے کی دیکھ لیں ہم دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی اسباب ہیں جو بھی اشیاء ہیں جو ہم اپنی کسی بھی سہولت کے لیے اپنے کسی بھی فائدے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں اب اس میں کونٹیٹی جو گنتی ہے جو کاؤنٹنگ ہے سپیشلی پیسے کے اعتبار سے اور جو گھر کی یا دیگر زندگی کی دوسری اشیاء ہیں اس میں تائیش اور فیسیلیٹی کے اعتبار سے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے وہ راحت دینے کے قابل نہیں ہے جب تک وہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ پاک کا حکم نہیں ہوگا تو آپ کو اچھا بستر نیند نہیں دے سکتے ہیں آپ ایک بہت اچھا بستر تو خرید سکتے ہیں اس پہ آپ کو اچھی نیند آئے یہ گارنٹیڈ نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے بینک بینس بہت زیادہ ہے اس سے آپ کو سکون مل جائے دل کا سکون ہے یہ گارنٹیڈ نہیں ہے آپ کے پاس کھانے بہت آلہ آلہ قسم کے ہیں لیکن وہ آپ کی تسکین کا باعث بنے بھوک مٹا دیں یہ گارنٹیڈ نہیں ہے تو فاکس جو ہے وہ اس راحت پر ہونا چاہیے کہ مجھے ان چیزوں کا جو مقصد ہے میرے پاس پانی کی بوتل ہے وہ میری پیاس بجھا رہی ہے یا نہیں بجھا رہی ہے اگر وہ پیاس بجھا رہی ہے تو میرے لیے کافی ہے اور اگر نہیں بجھا رہی ہے تو پورا ڈرم بھی میرے لیے تو ناکافی ہے اسی ایک ایک اسی ایکزامپل سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو پانی کی بوتل میں ہاتھ میں پگڑے گھوم سکتا ہوں کم ہے میرے لیے تسکین کا باعث ہے لیکن اگر وہ نہیں ہے تو مجھے ڈرم چاہیے مجھے زیادہ چاہیے اس کو رکھنا ہے ایشو اس کو سنبھالنا ہے ایشو اور ایونچلی وہ میرے تسکین کا باعث بھی نہیں مند رہا ہے تو برکت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے سمجھی جاتی ہے اللہ پاک آپ کو اس چیز سے وہ مقاصد دے دیں بدرجہ اتم دے دیں تو اس کی اگزامپل دی جاتی ہے آپ نے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی کہ بھئی اگر ایک شخص جو ہے تو رات کو فٹپات پر اس کو اچھی نید آتی ہے اور دوسرا شخص سے اس کو اس ہائی رات کروٹیں لیتا ہے لیکن وہ مقامل کے بستر پر ہے محلات میں ہے تو جو رات کا جو مقصد ہے جو نین سے سکون کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوا فٹپات والے کو اس بندے کو حاصل نہیں ہوا تو تمام تر وسائل کے باوجود حاصل نہیں ہوا تمام تر وسائل کے باوجود اس کو جو ہے تو بغیر اس کے یعنی وہ وسیلہ کے اعتبار سے دیکھیں اگر تو وہ ایک فٹپات یعنی صرف اتنی چیز کامل ہے کہ لیٹنی کی جگہ ہے وہاں وہ بہت آسائش ہے اور اس کا کامل ہونا بھی ضروری نہیں ہے مطلب باؤگر یہ بھی نہیں ہوتا لیکن مقصد برکت سے جو اگر ہم اس کا مفہوم دیکھ لیں تو وہ یہی ہے کہ آپ کاؤنٹنگ کے پیچھے نہ جائیں کنتی کے پیچھے نہ جائیں مطلب میرے پاس اگر سو روپے آئے ہیں ہزار روپے آئے ہیں اگر وہ میری زندگی کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے تو اللہ پاک نے اس میں برکت ڈالی ہوئی ہے اور اگر میرے پاس بینک بیلنس ہے کروڑوں میں میرے پاس کیش ہے کروڑوں میں سٹاکس میں میں گھیر رہا ہوں سونے کی مارکیر میں میرا پیسہ لگا ہوا ہے لیکن وہ مجھے زندگی کے میرے معاملات کو حل نہیں کر رہا ہے میری حاجات بڑھتی جا رہے ہیں ان سے میری حاجات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو وہ بے برکتی ہے لیکن ہم ایک شخص سے ایک شخص سے وہ باہر سے دو ہزار روپے کی نوکری کرتا ہے اس کا گھر اچھا چر رہا ہے ایک شخص سے وہ بیس ہزار کی نوکری کرتا ہے لیکن اللہ پاک نے اس کے گھر میں بیماری دے دیئے اب وہ بیس ہزار میں سے بائیس وہ جو ہے تو اس بیماری پر لگاتا ہے آپ جو ہے تو نتیجے کو دیکھیں ایونچلی جو ہے تو وہ دو ہزار والا بہتر ہے آپ سے بہت بہتر مطلب اس کو پیسے کا ایشو نہیں اس کو ٹینشن جو ایک اوپری بیماری کی وجہ سے ہے تو ہم اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو ساری دوڑ ہے گنتی کی دوڑ کا جو ایک بنیادی اور بیسک فیکٹر ہے وہ کمپیریزن ہے کمپیریزن اور اپنے سے اوپر والے کے ساتھ کمپیریزن یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اتنا مل گیا میں تھوڑا سا اور تیز بھاگوں تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ گنتی کے پیچھے نہ جائیں آپ راحت کو ایکسٹریک کرنے کونٹیٹی کے پیچھے نہ جائیں بہت بہت شکریہ حضرت مفتی اسمان اکبر صاحب آج تو پروگرام کا وقت پھر آگے چل گیا پچھلے پروگرام سے کیا ہو رہا ہے آپ میں سہار میں جگڑ لیتے ہیں آپ تو بلکل یہ وقت کا پتہ نہیں چلتا میں باقی حضرات کو روک لیتا ہوں لیکن آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں فائنل کومنٹ دے دیں پیغام میسیج دے دیں آج کسی درست کا ایک دو لائنوں میں اور پھر چلتے ہیں بات تھوڑی سی پھلنم بھی ہو جائے گی میں صرف اشارے کے طور پر ارس کروں گا اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بات کر سکوں وہ یہ ہے کہ ہم نے خیار ایب کی بات کی آگے اگر ہمارے پاس کبھی وقت ہوا تو ہم دوسرے بھی دو خیار ہیں میں ان کی طرف آج اشارے کے طور پر بات کرنا چاہوں گا بس سرپرائز دے دیں نام لے دیں صرف ٹھیک ہمارے پاس ایک خیار روحیت ہوتے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے دیکھے بغیر خرید لیے تو دیکھنے کے بعد آپ کو اختیار ہوتے ہیں اس کے خیار دیٹیل ہیں اور ایک خیار شرط ہوتے کہ آپ کو ایشو ہے کچھ تحفظات ہیں کہ بھئی یہ چیز خریدنی چاہیے نہیں خریدنی چاہیے آپ خریدنے سے پہلے بیگم سے مشہورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں خیار شرط رکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں دکھاؤں گا اگر پسند آگیا گھر والوں کو تو میں خرید لوں گا اور اگر پسند نہ آئے تو میں واپس کر لوں گا تو یہ خیار شرط ہے تو یہ سارے جو ہمیں ایک انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہوئے ایک طریقہ کار دیا ہوئے اس سب کا مقصد یہی ہے کہ جہاں جہاں سے ایک دوسرے کو فریکن دھوکہ دے سکتے ہوں ان رستوں کو بند کیا جا سکے اور اس کا بھی الٹیمیٹ فائدہ یہ ہو کہ معاشرے کے اندر نفرت نہ پھیلے دونوں کے دل ایک دوسرے کیلئے صاف ہوں اور معاشرے میں محبت اور خیر خائی کے جذبات پھیلتے رہیں اور اللہ تعالیٰ برکتے نصیب کریں اور ورحال ہماری پوری سوسائٹی کو ہمارے پورے معاشرے کو ناظر محترم آپ نے سماعت کی گفتگو مفتی اسمان اکبر صاحب کی زبانی آج ہمارا جو ٹاپک تھا بڑا امپورٹن ٹاپک اس کو اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بار بار اس کو سنیں سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو اچھا کر دیں معاملات بہت امپورٹن چیز ہیں اگلے پروگرام ملگات ہوتی ہے آپ صاحب نے ٹاپکس بتا دی ہیں بڑے امپورٹن ٹاپکس ہیں وہ بھی اگین تو انشاءاللہ تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ